پڑھائیے نماز فرحامن دوباق اشراق پڑھئیے چاشت پڑھئیے وقت آیا سجدنا حضرت امام حسین نے اسکری تربیت لیتی ہے فوجی تربیت لیتی ہے آپ نے ڈیوٹی لئیے فرمینے اے عبو بکر بن علی تری ڈیوٹی جا دے عمر بن علی تری ڈیوٹی جا دے عثمان بن علی تری ڈیوٹی جا دے مولا علی تے سات پتر شہید ہیں میدان کربلا دے انمر سات بیٹے شہید ہیں لوگوں سب دی ڈیوٹی لگئے زر جگرے دے ہتھ رکھو اگلا مندر پیش کرنا چاہنا حضرت غازی عباس یا کھا مبارکہ میں جو آنسوں آگئے میں نے پیر امام حسین کی نگاہیں بھی لائیت اٹھیں ہیں آپ نے فرمے گا دی کیوں پیاں کونے فرمے نے سینیاں کیا میں کوئی پوزر دل سمجھے دے کیا میں کوئی بہا دو اپنی میں سمجھے دے میری ڈیوٹی نینے پہ لے دے ہر گیندی ڈیوٹی لائیے دے بر میری ڈیوٹی نینے لائی میں نے پیر حسین نے فرمائے اے غازی میں حسین تیری ڈیوٹی پیا لینا جی سینیاں ارشاد فرماؤ فرمائے خاندانِ نبوبہ دیاں جڑیاں پاک دامن بی بیاندے خیمے ہل باب علی والی تلوار تیرے ہاتھ دے اندر ہونی چاہی دیئے اور ڈھال بھی ہاتھ دے اندر ہونی چاہی دیئے خاندانِ نبوبہ دے جڑے خیمے اینا دے مارو میں حسین تیری ڈیوٹی پیا لینا پہ راتا ہے نیم نے چونکی داراتا ہے کرنے کیوں تو مہرمیں غیر مہرم نیا تو دا مولا علی دا بیٹا ہے میں بھی مولا علی دا بیٹا ہا لیکن فرق ہے میری ماں خطوں نے جنت ہے تیری ماں خطوں نے جنت نہیں ناشر ایک ضرور ہے اور لوگا سیدنا حضرت غازی عباس نے حضرت حسین تے حکم دے لبائی کو فرمائے تنوار جا کے خیمے دے باہرم بہرم پینے میں وقت گزر گائے تو بارہندہ قیم ہوگے حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خاندانِ نبوبہ دے بیبہ میں جڑے خیمے آن ان خیمے دے قریب آئے ایک ایسے خیمے دے قریب آئے جس خیمے دے اندر آنا محمد یممہ مجود آئی حضرت بیبی و باب مجود آئی میں نے پیر حسین دی سہمزا دی چھ سال دی عمر والی جیتنا حضرت بیبی سکینہ پاک ہے ہوئی خیمے دے اندر مجودے اور چھ مہینہ دائے لی اسکر ہوئی خیمے دے اندر مجودے شیر خدا دا بیٹا حیدر کرا دا بیٹا لوگو جناب حضرت خاندی آباس این تردی آنے پیرا دینے آنے قرآن دے دی لعبا پی فرمینے آنے جڑے بیلے خیمے دے قریب لوگو اولاد والو دھیاں والو اللہ واسدہ دے گور فرمینے سو جنہے والو محمد یمد خیمے دے نالو حضرت غاوی آباس قرآن جو لگن پیراں دیا ہٹ دی آواد جو آئیے جیتنا چھپیا ہویا ہے چھ سال دی مصوم ایک کائنات مصوم بچی حضرت بیبی باب دا دو بھو تی من والی حضرت علی صرفہ کی بھیڑے سیدنا حضرت امام حسین دی سہبزہ دیئے خیمے گروہ بہر نکلیئے چاچی آباد دے چولے دے انہیں گھرے گروہ پکڑیا آخان لگی چاچا میری ایک گال سنو جی او میری بیٹی حکم کر تو کیا آکھنا چانیئے فرمینے او میری بیٹی حکم کر کیا آکھنا چانیئے لوگوں دھیاں والے بیٹھے ہو جنا جنا دھیاں دھرا گور فرمیس ہو حضرت بی بی سکینہ پاک نے کیا فرمائے فرمینے چاچا آج تری جی جمہارے پانی بندے پیاس کلوم میں لے لب خوشک تھی گئے میری زبان خوشک تھی گئے پیاس دی وجہ کلوم بڑی تکلیف ہیں پریشانیئے کیا گال کی تھی ہے اجرزادی عباس اللہ یا نائے اے بی بی موسوم بی بی خیمے دن نر گئیے چانچے کو فرمائے چانچا روکا حکبیا پھولنی پیش کریں جناب حضرت بی بی سکینہ پاک خیمے دن نر گئیے اپنے موسوم بھیڑا لے اس خرپا کو چاہ کے آئیے آکے عرض کریں یہ چانچا دیکھو میں نے ہی لال کو دل دکھوا میں نے ہی بھیڑا دکھوا جنہیں عمر کا چیئے موسوم بچہ ہے ہوردہ میری امنا دی چھانتی دردو دو بھی کہنیا پیاس دے بکھنے وجہ گروہ کھیری نہیں پیاندہ پھر میں نے چانچا اے موسوم بچہ ہے پیاس دے بجہ کروں میرا بھیڑائی میں تڑپ دے مادی چھولی دے اندر جی میں مچھلی بغیر پانی دے پہی تڑپ دے ہوں دیے پھر میں نے چانچا میربانی کریا میں سنو دیا تو بڑا دلے رے نا دے علی دا پتر جو تھی تو بہادر رے درا میربانی کریا پڑی دا پیلاوے میرے لاب دا پس پوئے نا میرا موسوم بھیڑا بھی پانی بھی گھنیا لوگوں درا سنو چنابے حضرت غادی عباس نے کیا فرمایا انہیں سار مبارک دے حد رکھے ہر میں نے آہ میں نے پیارے سجدہ دی پیاری لڑنی بیٹی تو خیمے دینا جول میں تیرا چاچا باتا کرے نا دے بھو پانی پی لینا سجنوں درا سنو حضرت غادی عباس نے مشہق مونے دے رکھی ہے تروار حد اندر چاہتی ہے دریائے فنا طالبہ سے نہیں گیا خطول جلد لال دے قدمہ میں جہادر تھے سیدنا حضرت حسین پاک دے قدمہ دے میں حاضر تھے سیدنا حضرت امام حسین پاک نے غازی عباس دے چہرے دے تیمر لی تھے چہرے دے جلال کو دتا حصے کو دتا آپ نے فرمایا اے امو البنین دا پوترا سلاحال جدبات جلال کی ہوئے چہرے دے جلال کی ہوئے فرمائنے اے حسین اے منہ سردار میں توانی باندھی دا پوترا تو دا خطوں نے جلنا دا لال ہے آج میں معصوم سکینہ پاک دے پیاس کو دیتھی آنا حضرت اے 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 صلی اللہ جو چھے مہینہ دا معصوم ہے نبوہ دے باغ دا پھول لے اندھی پیاس دے اندھے لبانکوں دے اندھی جبان کو ڈے کے پیانا فرمائنے اجادت جام میں کو میں دریائے فراغ کو پانی گھناما نبوہ دیا لولاد گھنیا کے پانی پیلاما اور لوگو سنو چناب حضرت اے امام حسین پاک نے کیا جواب دیتا فرمائنے غادی میری کند خالی نہ کر اللہ فرمائنے غادی میری کند خالی نہ کر پھیرا ہمیشہ بازو ہونے پھیرا پھیرا مار ہونے پھیرا ہمیشہ پھیرا مبیدہ کدھو ہونے پھیرا ہمیشہ بھیرا واسدے مار ہونے جورت ہوں دیئے سنو غادی فانی پھرام دی میں اجادت نہیں نیندہ میں اپنی خان داندی اپنی آل بھلا دے پیاس برداش کر سکتا شکو میں نہ جہ دی جوانی والا غادی نہ جگو کر بنا دی دھرتی دکھا خدا دے کے برداش نہیں کر سکتا اے کوفی لا کوفیل اے خطار ہیں اے وفا ہیں بے وفا ہیں جنہ زہرہ دے لال لال وفا نہیں کی تی اے امد بنین دے لال نال کی میں وفا کر سکتے اجادت نہیں واپس وال لوگوں سنو ہوندھرا جگرے دے ہاتھ رکھو ایک جمعہ بیا پیش کرنا چانا جہوے لے جنابے حضرت غادی عباس میں فسل پینا دی آہت جو سنیے پینا دی آہت جو سنیے حضرت غادی عباس خیمے دے قریب جوانی اور لوگوں حضرت بی بی سنگینہ پاک خیمے دو بیر نکلیے دے گیا دے چاچا پانی گھن لائے چاچا پانی گھن لائے حضرت غادی عباس دے قول کوئی جواب نہ ہا اکھا میں جو آنسوں وہے گے فرمایا آہ میری بیٹی تیرا باب حسین میں کو پانی بھرہ بھی جازت نہیں دے دا دریائے فراد دے نہیں منجان دے دا میں کوئی جازت نہیں ملی تو وہ خالی والایا اللہ رسول دا واسطہ دینا جات بچے فرمے سو اور معصوم اے کینات دا جواب سنو معصوم بی بی دا جواب سنو سین فرمے بیے غادی چاچا سکی تھی ہو مہا پانی پیلا میں آہ پھتی جیاں تو ہوں پانی نہیں پیلایا راہو جب جنابِ حضرت بی بی سکینا پاک دے اے جملے سنے حضرت غادی عباس کا جگر برداشت نہ کر سگیا وہ تھا ہی فورا لوٹے حضرت حسین دے قدمہ کے میں حاضر تھے میں نے پیر حسین نے فرمے غادی ولوا بس کیوں آئے فرمے نے اے جندین و جمانند سردارا الحسن والحسین وسیدہ شباب اغل الجلہ سنے نبی نے فرمائے حسن دے حسین سب جندین آئی جندین و جمانند سردارا سنے نبی نے فرمے نے اجادت لیو فرمے نے کیا سون کے آئے فرمے نے حسین جنہ میں خالی بھلیا محسون دوری سے حضرت بی بی سکینا پاک نے پوچھے چاچا پانی گھن لائے میں آکھے آو میری بچی میں پانی نہیں گھن لائے جو نیر وہاں چھوڑے فرمے نے غادی تیرا مطالبہ آمے نے کوئی جادت دینا جے کا تقدیر میں نے آل اولا تک مانی پہنچانے دیئے تو مجھ پانی بھر سجدہ دے غار نال سنو جناب حضرت غادی آباد جنہ میں دورن لگے تین چند قدم دور ملے پیر حسین سر ماریان غاوی یا اخی او مینا پیرا غاوی واپس ہوں اللہ واپس ہوں اللہ جڑے لے لے حضرت غادی آباد واپس ہوں اللہ آکے آکھا لگے او جن دین و جمان دا سردارا ایچانتہ تی آپ لیتی ائی سنوی میں کو آب گیتے حضرت حسین پاک دا جواب سو فرمین غادی ایک گال دل دن نلکائی و دہامی کہ نہیں تیرے سامنے دھار نا کی تامی آج آسو ہاکن جی سردار سوڑا فرمینے آو مینا پیرا غاوی جی فرمینے جنہ لے لے میں کو اپنے اپنے علی کی تے مو جھاویا تیم پیرا خادی کو دیکھا میری مو جھلے میں دی آئی ہونجے جا تو دھرے تیرے ہر قدم جو جھدائی بھی خشموں پیان دیئے گھوڑے دو دل لے لہیا سواری دو دل لے لہیا آخری گلگری دامے کو پاچا میں کو چھاپی دنالا چاہا آو میرے بھائیوں میں توڑے گھوڑوں پشتا کہ جی آمندار ہو سی جنا حیدر کرا دی جوڑی نے کربلا دی دھر دی دو دے کھڑے ہو کہ دے گھوڑوں جھے کو گل نال لائے ہو سی میرے پیر حسین نے غاوی جھاں دی نال لائے غاوی دی پیشانی دے بوسانی دے تی پھرمینے غاوی سونگے ہونگتے دی میری ملاقات اتنی ہو بڑی ہو ملاقات ہو بڑی تو جنت دی نال ہو بڑی سو یارو حضرت غالی عباس نے سواری دوڑ آئیے دریائیں فرات دے کنارے دے پوچن دھوڑا داخل ہو گے پانی دے اندر حضرت غالی عباس نے مشک پانی دی بھریے مونٹے دے لٹ گئیے خیال دل دے اندر میں بھی دکتا ہے دی بھاران دا پیا سا ہاں میں دریائے دے آگیاں کیوں نہ پانی پی گھنا انہیں بھوک پانی دا بھرے انہیں اتاں کی دے ارادہ کی دے لبانا اللہ کے دے پانی پی گھنا لوگاں حضرت بھی بھی سگی نہ بھاگ دے جملے یاد آئیل پھر میں نے چا جا سکی دھی ہو وہاں پانی پی لانے آگیا تھکی جی ہاں تو پانی نیا پی لائیا غالی عباس نے مک والا پانی ویڈ چھوڑے اپنے آگ کو پی ادن غادی خیال کر نبی دی آل پانی نہ پی لے تو پہلے پانی پی لے کیاں نہ تیری رب رسول کو کیا مو دکھ لے سیں جے کر خسین دینا نے پچھ گی دا وہ ام البنین لا پترا ام البنین لا مجرا میں جمعہ سوٹھیاں پی آسیان دے انہیں تو پہلے پانی پی گی دا فجروں درسلوں حضرت غادی اباتری گواہے گھوڑے دی لگام کھلی کی تیئے آپ نے پچھ کر لی تیئے اے جانوار تو کا پانی پی گھل کوفی سانے دشمانے یدیدی سانے دشمانے تو سان جانواراں دے دشمان بنے اللہ دی قسم علی نے پتر میں کیا جانوار نلگال کی تیئے جانوار نے فریاد کی تیئے میں نیاد اللہ بے زبان بڑائی جگر میں کو زبان دے لیا میں حیدر کراتے پتر نالگال لگر کی نہا لوگوں رب قادر مطلع کے جانواراں کو بلوا دے نہ بلوا سکتے پتھاں کو بلوا دے نہ بلوا سکتے تختہ کو بلوا دے نہ بلوا سکتے رب بے زبان کو زبان بھی تیئے جواب ہے علی دلالا جانوار ضرورا بر بے زمیر نئی بے دید نئی قوم مندر یا جنر کھنا پیاس کرو پڑت کے جنر دے سکتا بر نبید یا کرو پہلے پانی نہیں پھی سکتا سجنو اگرہ سنو غادی عباس نے مشک پانی دی بھریے مشک پانی دی چاکے مونٹے دے لٹکائیے حیدر قرار دا شیر نبید آل دالے پاسے دوڑے عمر بن ساد نے آکھیا اور شمر بے مار پیل پیا آنکھا لگا اے دب ترائے دی مہارا دے پیا سے ہم ساکون لوہے دے چنے چپوائی کھانے سگر رات دی سکون پر بات کی دی کھانے اگر پانی پی گی دونے اسانہ مقابلہ انہ دے نال نہیں ہو سکتا لوگوں انہوں نے آکھیا جلدی کرو اے پانی خیمیاں تک نہیں پہنچنا چاہیدہ لوگوں ہیک تیر نہیں آیا تیران دی بارش آئیے چھات رائیے تیران دی جینے سامان دمی بس دے ایمیں تیران دی بارش آئیے لوگوں تیران دی بارش روحا گئیے غادی دی چھاتی دن نار تیر سجے کھپے تیر ایک ظالم قریب تھے لوگوں اوہ بد وخت ظالم نے حضرت غادی آباس نے سجے بازو نے تلوار ماری اوہ لوگوں علی دل آردہ سجے بازو کلم ہو گیا شہید ہو گیا غادی آباس نے سمحالے مشکو سمحالے سواری رکی نہیں سواری دور دیئے اے بد وخت نے تلوار ماری آب دا کھپا بازو شہید ہو گیا لوگوں والی مشکو سمحالے ظالم بیمان دا دیر آیا مشکو دمہ لگیا پانی لڑھ بیا ایڈو مشکو جو پانی لڑھے ایڈو غادی دیاکو جو نیر لڑھے آسمان جالے پاس مو کر کے غادی فریاد کی تھی اللہ بینیاں جو تھیوں تیری تقدیر دیا سارا دیا ہے تیری بینیاں دیا سارا دیا ہے اگلا جملہ سوڑو ظالمان تیر مارے لوگوں حضرت غادی آباس ہماری دوئی میں تلے آیا جی میں رہل تو قرآن تلے آنے ایڈو غادی دی نگاہ حسین دے گئی ہے حسین دی نگاہ غازی دے آئی ہے میرے پیر غادی نے سچے حسین میں کو سنبھال بازو کلم ہو گئی ہے چھاتی چھلنی ہو گئی ہے لوگوں حضرت حسین دوڑے جی میں شیر دوڑ دے شیر جی طرح آئے غادی کو آکے سنبھالیا غادی کو ہی میں جھولی دن نہ رکھے اور حضرت غادی آباس سر آخری دے لائے حضرت حسین دی گود دے اندرے میرے پیر حسین غادی کو پکارے اور لوگوں جڑے پیرا دے سامنے پیرا دے بادو کلم تھے پہ ہومل پیرا دے سامنے چھاتی دی تلاتی راندے نال چھلنی تھائی پہ یورے وہ پیرا دے دل دے کیا گزر دیوں سے لوگوں میں پیر حسین برم غادی ایک دفتہ آکھ کھولیا غادی آباس آکھ کھولیے حضرت حسین دا چہرانہ دے رائے پھر میں نے غادی میں تکو نائم نہ کیتا ایک افری غدار لوگل انہ دی اکھ در نہ حیال آئی تو پانی مستے نوال میں تکو ترہ پھدا دے کے برداشت نہیں کی کر سکتا غادی میری گھنٹ خالی کی تھی ہے ہی میں نے بازو کمزور کی تینی سجد رسونو خون غادی دا جواب سنو فرمین حسین میری ایک درخواستیت قبول فرموا کیا فرمایا میری مسلم تھی حضرت سکینہ پاچ پانی دی انتدار رجھے چاچا پانی گھنڈ گے وہ نے پانی گھن کے آیا میری دھی کو میرا سلام دینی آنکھیں چاچا چاچا تیلے پانی پیلا مل گی دے بہنے بادو کلم کرا چکا چھاتی تیرا نال چھلنی کرا چکا فرمین میری دھی کیام نہ دینی ما زہرہ دے سامنے غادی دا شکرانہ کرے چاندہ نگرانہ دی نبیہ نبی بھی آب کو پانے پیلا مل گی خاطر لوگ کو روحوں پر وعد کی تیئے انہا لیلہ دا انہا لیلہ ہی باجی اور حکرت غادی عباس کو میرے پیر حسین میں چاہتے چونتی سال تے عمر والے غادی عباس کو چاہتے چھوٹی دے نال لائے پیر لڑکنا میں آمین خیمے دے نال سمائے جنا خیمے دے نال سمائے بی بھی نے جناب اللہ سونے چاہ چاہ پانی گھن کے آگے حضرات بی بھی سکی میں پاک خیمے دو بہن نکلیے آگے آدھی چاہ چاہ پانی گھنائے ستا دی قسم میں پیر حسین دے اکھن جنمیر لہ پیل فرمن میری تھی دیکھو پانی پلا مرد خاتم گریل پھرا شہید گرا چکا و آخر داونا الحمدللہ رب العالمین